السلام علیکم ناظرین اکرام 23 دنوں کی دوری کے بعد روشن الائٹ چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید الحمدللہ ثمہ الحمدللہ روشن الائٹ چینل اب اس کنڈیشن میں ہے کہ میں اس پر ویڈیوز اپلوڈ کر کے آپ لوگوں سے مخاطب ہو سکتی ہوں بات تو صرف 20 دن کی ہے لیکن ناظرین اکرام مجھے معلوم ہے یا میرا خدا جانتا ہے کہ 23 دن کیسے گزرے اور آپ میں سے جو لوگ روشن الائٹ چینل کے حوالے سے تجسس رکھتے ہیں کہ میں نے تو چینل ڈیلیٹ ہونے کے بارے میں ویڈیو بنا دی تھی لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ چینل ڈیلیٹ ہونے سے بچ گیا تو ناظرین اکرام یقین کیجئے کہ زندگی میں بار بار اللہ تعالیٰ کے ذات کو میں نے بہت قریب محسوس کیا ہے اور اس کا لیٹس تجربہ مجھے اب ہوا میں نے تو آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں یہی بتایا تھا کہ یہ بارہ جون کو میرا چینل صبح سات بچ کر پچاس منٹ پر ڈیلیٹ ہو جانا تھا لیکن اسے پہلے گیارہ جون کو جو کچھ ہوا اس بارے میں آپ لوگوں کو مقتصر بتانا چاہوں گی جب میں نے دو بار یوٹیوب کریٹر سپورٹ ٹیم سے رابطہ کیا تھا تو پہلی بار ایک لڑکی سے بات ہوئی اور دوسری بار ایک مرد سے اور ان دونوں میں لڑکی نے میری بات زیادہ غور سے سنی اور چونکہ مجھے معلوم تھا کہ لڑکیاں نرم دل ہوتی ہیں دکھ درد سمجھ سکتی ہیں تو میرا خیال ہے شاید اس نے بھی میرا دکھ درد سمجھ لیا جبکہ مرد نے تو صرف ٹرخانے والا کام ہی کیا تھا لیکن جب میری اس لڑکی سے بات ہوئی تب میں زیادہ پر امید نہیں تھی اور بڑی ڈس ہارٹ ہو رہی تھی کہ بس ٹھیک ہے ایک نارمل سی بات چیت ہو گئی ہے ایک میں نے فارمیلٹی پوری کر دی مجھے کم از کم یہ دکھ نہیں ہوگا کہ میں فلا طریقہ کر لیتی تو شاید چینل ڈیلیٹ ہونے سے بچ جاتا تو بہرحال یہ دونوں چیٹ سے تبہر ایک بجے تک ہوئی اس کے بعد میری اپنی والدہ صاحبہ سے بات ہوئی اور اس وقت میں بہت دلگرفتہ تھی انہوں نے مجھے کہا کہ اثر سے مغرب کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے تو میں ایسا کروں کہ اثر کے نماز کے بعد بس مسلحے پر بیٹھ جانا اور اللہ سے منوا کر ہی اٹھنا تو ناظرین اکرام میں نے بس یہ دو کام کیے ہیں ایک تو میں نے یہ چیٹ وغیرہ جو کی اور اس کے بعد میں نے اثر سے مغرب کے بیچ میں جو اللہ تعالی سے میں نے زد لگانے شروع کی میں کیا بتاؤں حالانکہ آپ لوگوں کو سچی بات بتاؤں تو مجھے دنیاوی دعائیں مانگتے ہوئے اللہ تعالی سے بہت زیادہ شرم آتی ہے لیکن اللہ تعالی اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بحیثت انسان ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں بھی اللہ تعالی کے ہی آگے گڑ گڑ آئیں تو بہرحال ناظرین اکرام پھر وہ رات بڑے خوفناک تھی اور جو کچھ میں کر سکتی تھی میں نے کر لیا اور میں سو گئی اور صبح سات بچ کر پچاس منٹ پر میرا چینل ڈیلیٹ ہونا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ نو دس بجے اٹھ کر اپنا چینل چیک کر لوں گی لیکن آٹ بچے مجھے میری والدہ کی کول آتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ اپنا چینل چیک کرو وہ تو ڈیلیٹ نہیں ہوا میں فوراں جا کر چینل چیک کرتی ہوں تو ناظرین اکرام پتہ ہے کیا ہوا چینل موجود تھا تو میں سٹرائک والے سیکشن میں جلدی جلدی گئی تو دیکھا کہ تین میں سے دو کاؤنٹر جو کہ کل تک ریجیکٹ ہو چکے تھے اور ایک انڈر ویو تھا تو اب دو کاؤنٹرز فارورڈ ہو چکے تھے کاؤنٹر کا مطلب ہے اپیل اور اپیل اس چیز کی کہ مجھ پر یہ جو سٹرائکس آئی ہیں یہ فیک ہیں اور یہ سارا کاؤنٹر میرا اپنا ہے اور ناظرین اکرام چند دن بعد یوٹیوب نے تیسرے کاؤنٹر کو بھی خود بخود ہی فارورڈ کر دیا حالیکہ اس پر اپیل کا آپشن بھی ختم ہو چکا تھا اور گیارہ جون کی رات کو جب میں سو رہی تھی تو مجھے ایک ایمیل آئی تھی جو میں نے بعد میں دیکھی اس ایمیل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے چینل کے کاؤنٹرز فارورڈ کر دیے گئے ہیں اور یوٹیوب ہیلپ کی جس لڑکی سے میری چیٹ میں بات ہوئی تھی اس اللہ کی بندی نے ایمرجنسی بیسس پر ایک یوٹیوب سپیشلسٹ کو میرے چانل ریکمنٹ کیا اور کہا کہ اس کا جائزہ لیں اور اس بندے نے جائزہ لے کر میرے کاؤنٹرز فارورڈ کر دیے الحمدللہ اور آج میری چینل پر سے تینوں سٹرائکس ختم ہو چکی ہیں اور ناظرین اکرام یہاں میں ایک اہم بات آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی دو ویڈیوز کو جس تحریر سے کاؤنٹر کیا وہ مجھے پی ٹی وی وائس چینل کے آنر دانش بھائی نے مکی ٹی وی چینل کے تھرو بجھوائی تھی میں ان دونوں کی بہت مشکور ہوں کہ یہ دونوں میرے اس مشکل وقت میں اپنوں سے بڑھ کر میرے کام آئے اور اس کے علاوہ ایگلز جنڈی شکیل ریاز اور جی ایس کے ورلڈ چینل نے بھی میری مدد کرنے کی کوشش کی جس کے لئے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں اس کے علاوہ ماجد ٹی وی پرجوش ٹی وی اور ہسٹری ویڈ سہیل نے میرے چینل کے ڈیلیٹ ہونے کی خبر پر اپنا کنسرنڈ شو کیا جس کے لئے ان کا بہت بہت شکریہ اور سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کا شکریہ کہ وہ ٹائم جو میرے لئے ایک ٹراؤما کا تھا آپ لوگوں نے اپنے ہمدردی بھرے کومنٹس کے ذریعے اسے کم کرنے میں مدد دی اور آپ لوگوں کی سپورٹ کے لئے میں آپ لوگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے آپ لوگ اگر اپنے قیمتی وقت میں سے چند منٹس نکال کر میری ویڈیوز نہ دیکھتے تو روشنی لائٹ چینل بھی بے شمار گمنام چینلز کی طرح ایک چینل ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تاریخی ویڈیوز کے معاملے میں میری دی ہوئی معلومات کے حوالے سے مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اب ناظرین اکرام صورتحال یہ ہے کہ تاریخی ڈرامو پر ام میرے دو چینلز ہیں ایک روشنی لائٹ اور دوسرا روشنی لائٹ انفو جس پر آپ لوگوں کی وجہ سے یوٹیوب کا مقرر کردہ ٹارگٹ یعنی چار ہزار وچ آورز اور ایک ہزار سبسکرائبرز 12 جون کو مکمل ہو چکے تھے تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر میں روشنی لائٹ کو تاریخی ویڈیوز کے لئے ریزارف کر دوں اور روشنی لائٹ انفو کو صرف کرلیش اسمان ڈرامے کے ریویوز کے لئے ریزارف کر دوں تو کیا ٹھیک رہے گا اس حوالے سے آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور بلکہ اس معاملے میں پول کرانا زیادہ مناسب ہوگا اور یہ پول میں روشنی لائٹ اور روشنی لائٹ انفو دونوں پر کرواؤں گی آپ لوگوں کی رائے جہاں زیادہ ہوگی انشاءاللہ اسی پر عمل کیا جائے گا کیونکہ روشنی لائٹ انفو کو کرلیش اسمان کے ریویوز کے لئے میں اس لئے ریزارف کرنا چاہتی ہوں کہ مین چینل پر سٹرائک وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو اور میں یک سوئی کے ساتھ تاریخی ویڈیوز کے سلسلے کو آگے لے کر چل سکوں تو ناظرین اکرام ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ